مدائن فتح ہویا مدائن حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ صحابہ جمع ہو گئے آپ نے فرمایا سارا بیت المال دسترخان ہوتے رکھ دیو سارا انڈیل دیو فَبَدَعَا إِلَيْهِ الْحَسَنُ عَبْنُ عَلِي سب تو پہلے مال غنیمت دا مال لیند واسطے امام حسن آئے فَقَالَ يَا أمیر المومنین آتنی حقی مِمَّا فَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سب تو پہلے امام حسن آئے تو انہوں نے کہا امیر المومنین اے جاڑا ساڑا حصہ بندا ہو دے جو دیو فَقَالَ لَهُ الْرُحْبُ وَالْقَرَامَةُ حضرت عمر ویخ کے فرمان لگے مرحبا مرحبا وہ تو عڑیاں ازدنیاں کیا باتاں جی وَأَمَرَ لَهُ بِعَلْفِ دِرْحَمِن آپ نے فرمایا ہزار درم امام حسن دو سممن صرف آئے امام حسن کہے بدر الحسین ابن علی پھر امام حسین آئے فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آتِنِ حَقِّ مِمَّا فَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ کہن لگے امیر المومنین جیڑا حسین دا حق بندا ہو دیو فَقَالَ الْحُرُوبُ وَالْقَرَامَةُ فَاروق عاظم کہن لگے مرحبا مرحبا جناب ساری عزتان دے تُسھی مالے کو بادشاہ ہو شکر تُسھی تشریم لے آئے ہو فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرَامِنَ آپ نے فرمایا ہزار درم دے ہو حسین نو فَبَدَرَا ابنُهُ عبداللہ ابن عمر انہ دے پچھے عبداللہ بن عمر آگئے حضرت عمر دے سابزادے فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آتِنِ حَقِّ مِمَّا فَأَاللَّهُ وَلَى الْمُسْلِمِينَ کہن لگے امیر المومنین او جیڑا میرا حق بند ہے ابا جی او میں نو دے ہو فَقَالَ لَهُ الرُّوح اور والکرامہ آپ نے فرمایا پُتْرَا تَنُوِ مَرْحَبَا تُوِي اِسْتَدَ مَالِك وَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسِ مِعَتِ دِرَامِنَ آپ نے فرمایا او پائنساو درم دے ہو فَقَالَ يَا مِرَ الْمُؤْمِنِينَ اَنَا رَجُلُ الْمُشَيِّدُ اَزْرِبُ بِسْسَحِفِ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ تِفْلَانَ يَدْرُ جَانَ فِي سِقَةِ الْمَدِينَةِ توتِي هِمْ الفَنْ الفَن مَتَوْتِنِ بِخَامْسِ مِعَتِن اے تے روٹی ٹوکر دے جگڑیں نا صحابہ تے آلِ بیت تے جگڑیں امان ہاں کہن لگے جاتو پانچ سو درم دیتے نا تے حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے جناب میں رسول اللہ تے سامنے جہاد کیتا تلوارہ لے کے میں میدان اچ گیا اس ریڑے حسن تے حسین مدینہ پاک دی گلیاں ویچ بچے سن چل دے سن تے میڈا مضبوط آدمی میں نو پانچ سو تے انہنو ازار ازار آپ نے فرمایا نا ہم ہاں ہاں ٹھیک ہے نا تے نو سمجھ کوئی نہیں جی حسن تے حسین جا حصہ لینہ ہی نا تے فاتنی بِعبِن کا عبی ہمہ وَعُمِن کَعُمِ ہمہ وَجَدْدِن کا جَدْدِهِ مَا وَجَدْدِن کا جَدْدِهِ مَا وَعَمِن کا عمِن ہمہ وَخَعْلِن کا خَعْلِهِ مَا وَخَعْلَتِن کا خَعْلَتِهِ مَا جا ہوں نشہ اس تو بات کے لئے جگڑے رہے جو فرمایا ہاں ہاں تجھے پتہ نہیں کہ میں نے ان کو کیوں دیا تجھے پتہ نہیں اگر تُو ان جیسا حصہ ان جتنا لینا چاہتا ہے تو فاتنی پھر میرے گن لیا حسن تے حسین جگہ پہلے پیو لیا پھر انہ جیسی امی جان لیا پھر انہ جیسی نانیں لیا پھر انہ جیسی نانی لیا پھر انہ جیسا چاچا لیا پھر انہ جیسا ناموں لیا پھر انہ جیسی خالہ لیا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جا انہ جیسے اے تو رشتے نہیں لیا سکتا فَأَمَّا أَبُوهُمَا فَعَلِيُّ الْمُرْتَضَى وَأَمَّا أَمُّهُمَا فَفَاطِمَةُ الزَّهْرَا وَجَدُّهُمَا مُحَمَّدُ الْمُصْطَفَى وَجَدَّتُهُمَا خَدِجَةُ الْقِبْرَا وَأَمُّهُمَا جَافَرُ بِنُ عَبِيْتَالِبْ وَخَالُهُمَا ابراہیم ابن رسول اللہ وَخَالَتُهُمَا رُكَيَّةُ وَأُمُّهُمَا قَلْسُوم ابنتا رسول اللہ میں جاندہ تو انہ دے ابجی گوان علی مرتضا ون انہ دے امی جی فاطمت الزہرہ ون انہ دے نانا جان محمد مصطفیٰ ون انہ دے نانی جان خدیجت الْقُبْرَا ون انہ دے چچا جان جافر ابن عبی طالب ون انہ دے مامو حضرت ابراہیم بن رسول اللہ تینہ دیا خوابہ جان رہا تھا ہم حضرت روکیہ تھے ہم حضرت امہ کنسوم کیوں جی اس تو بات کو گل رہ جان دی اے جنہے جگڑے جنابی تھے روٹی پانی تھے جگڑے تھے بس اس تو بات کو گل رہ جان دی یہ پتر نال گل کی تھی لکھا سلام عمر عبداللہ بن عمر تھے شکر ہے انہاں اپنے ابجی کو پچھ لیا کیوں جی بات اچھ رہی تا کہنے سے حضرت ابراہیم جی بھی جو ہزار نکڑ گئے سے اپڑے پتر واسطے انہاں کیا میں تا پچھے آتا کہ قیامت تک آلے بیعت صحابہ تے جگڑے کرنا رہے تھے موہ تے جتی صحابہ تے آلے بیعت اے میں آپ سے پیار سنجھ رہا زندہ بات زندہ بات لاؤ جی بے عدب گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اے آلے بات